ماشاءاللہ وقت ہے چونکہ بہت سارے شناخانوں سے میں نے گزر کر ایک سید زادے کے قدموں میں جا کر میں نے پہنچنا ہے اور میری جو نوکری ہے میں انشاءاللہ اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے منصف کی ذمہ داری نباتے ہوئے وہاں تک پہنچ پاؤں گا اس بزم کی پہلے شناخان کہنا نہ پڑے کہنا نہ پڑے کہنا نہ پڑے کہ بولیے سبحان اللہ جب اس 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 ہستی کا ذکر ہونا اس ہستی کا ذکر ہو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ وہ محبوب جب بھی روئے امت کی خاطر روئے اور پھر آج کی رات اس ارادے سے بیٹھونا کہ خدا دی رحمت ہوئی ساڑے نیڑے ارے خدا دی رحمت ہوئی ساڑے نیڑے نبی دی محفیل اج غلامہ دے ویڑے میں محترم محمد سوئل صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش فرمائیں نعر تکبیر مجھے کہنا نہ پڑے ہاتھ اٹھائیں چونکہ ملے حضور کے صدقے سے ہیں اور شرمیے بگننا چونکہ یہ باتیں شرمانے والی نہیں ہیں یہ محبت کا اظہار کرنے والی ہیں نعر تکبیر میں دعا دے کے جاؤں گا کہ جو ہاتھ اٹھائے گا اللہ کرے اللہ کرے وہ ہاتھ روزہ رسول کی جالیوں کو جا کے لگے ہیں نعر تکبیر نعر رسالہ نعر تحقیق نعر حادری حادری عوض باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئی بھی زبان خموشنا رہے میرے ساتھ ملکے پڑھئے صلی اللہ علیہ قیام یا رسول اللہ وصلم علیہ قیام حبیب اللہ صلی اللہ علیہ قیام یا رسول اللہ وصلم علیہ قیام یا حبیب اللہ بدل رحمتان دے چھائے خوئی نیم ہاں بدل رحمتان دے چھائے خوئی نیم ہنج پہ آلک دہاں ہیں ہنج پہ آلک دہاں ہیں جی میں آکا آئے خوئی نیم ہنج پہ آلک دہاں ہیں ہنج پہ آلک دہاں ہیں جی میں آکا آئے خوئی نیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سارے نبیان دان پی تو امام ظانیہ سارے نبیان دان پی تو امام ظانیہ لکھا تیرے دید رود دید نام ظانیہ لکھا تیرے دید رود دید سلام ظانیہ سارے نبیان دان پی تو امام ظانیہ لکھا تیرے دید رود دید سلام ظانیہ لکھا تیرے دید رود دید سلام ظانیہ چہرہ تیرہ نور وندے ساری کائنات نو چہرہ تیرہ نور وندے ساری کائنات نو رب بھی درود بیجے ایک تیری ذات نو سارے نبیان دان پی تو امام ظانیہ سارے نبیان دان پی تو امام ظانیہ لکھا تیرے دید رود دید سلام ظانیہ لکھاں تیرے دیدہ روز دیدہ نام سونیا تیرے صدقے جہان سارا بنیا تیرے صدقے مدینے والے آقا تیرے صدقے جہان سارا بنیا تیرے واسطے قرآن سارا بنیا تیرے واسطے قرآن سارا بنیا تیرے صدقے جہان سارا بنیا تیرے واسطے قرآن سارا بنیا تیرے واسطے قرآن سارا بنیا پایاں کسے بھی نہ تیرے جہ مقام سونیا لکھاں تیرے دیدہ روز دیسلام سونیا لکھاں تیرے دیدہ روز دیسلام سونیا تیرے واسطے قرآن سارا بنیا تیرے واسطے قرآن سارا بنیا تیرے واسطے قرآن سارا بنیا لکھاں تیرے دیدہ روز دیسلام سونیا سارا بنیا لکھاں تیرے دیدہ روز دیسلام سونیا لکھاں تیرے دی دیدہ روز دیسلام سونیا سونا زہرہ دا بابا کا محل کری جاندائی اللہ دی قسم مالا محل کری جاندائی سونا زہرہ دا بابا کا محل کری جاندائی سونا زہرہ دا بابا کا محل کری جاندائی کون کہندہ بند تو نہیں سونا شفاوہا کون کہندہ بند تو نہیں سونا شفاوہا کون کہندہ بند تو نہیں سونا شفاوہا دا بابا کا محل کری جاندائی سونا زہرہ دا بابا کا محل کری جاندائی اللہ دی قسم مالا محل کری جاندائی سونا زہرہ دا بابا کا محل کری جاندائی ازا جہ نادیوی تی سور جن چڑ دا ازا جہ نادیوی تی سور جن چڑ دا بیلال کری جانائے سونا زہرادہ بابا کمال کری جانائے سونا زہرادہ بابا کمال کری جانائے اللہ دی قسم مانا بیلال کری جانائے سونا زہرادہ بابا کمال کری جانائے سونا زہرادہ بابا کمال کری جانائے حسن دوست کا اے وندے دائے سونا ساری آنگ دوان مالا مالک ریجان دائی سونا زخرا اللہ دی قسم مالا مالک ریجان دائی سونا زخرا دبابا کا مالک ریجان دائی سونا زخرا دبابا کا مالک ریجان دائی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں محترم سوہل صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے زہرا دبابا کا مالک ریجان دائی کیا خوبصورت حاضری تھی الحمدللہ ہمارے مہمان سنہ خان بھی تشریف لا رہے ہیں اور آپ بھی ماشاءاللہ اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی آئے ہو اللہ کریم سب کو مدینہ کا مسافر بنائے اتھوی سباناللہ گرٹیلی اتھ مدینہ جا کے بول سو سباناللہ میں صدقے جاؤں اچھیاں بولو سباناللہ وقت کے نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے میں عظیمت داہی حبیبِ کبریا امارے خطے کی خوبصورت آواز امارے خطے کی خوبصورت پہچان اماری فروغِ حمدنات کے باننی محترم عظیمت داہی حبیبِ کبریا بائی محمد ارشد حیدری صاحب آپ سے انتہائی عدب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں بارگاہ خیر الانام میں ہم سب کو ساتھ لے کر اپنی حاضری پیش فرمائیں محترم ارشد حیدری صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام از رات کو میری طرف سے السلام علیکم تیلے نہ بول سو میں تیلے نہ بول سو السلام علیکم السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کے ذکر کو سلامت رکھے آج کی بزم انقاد پذیر جناب محترم حضر کیانی صاحب کے گر جو آپ کے سامنے سجی ہے اس میں خصوصی خطاب جناب سید عمر حیدر گیلانی صاحب کا ہوگا اور عظیمت دائے حبیبی تشریف لائیں گے ان کو دل کی اتھا کرائیوں سے ارشد حیدری کی طرف سے خوش حمدید اور آئیے بلکر تردو کے گجری سلام کے تحفے پش کری کہا پڑھئے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ کا یاد رسول اللہ آ 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 سلام علیکہ یا حبیب اللہ یہ اللہ دی علف تو میم یویا لگنا میم نہ مطلب نے سمجھی محمد یہ اللہ دی علف تو میم یویا یہ صدقے او میم او میم او میم دے سارا جہان بنیا یہ صدقے او میم دے سارا جہان بنیا دے آیا میم ملاب مشائرینو یہ آیا میم ملاب مشائرینو یہ خاتر میم دے کل قرآن بنیا یہ خاتر میم دے کل قرآن بنیا تے ہویا آن پیار زہور میموں یہ کارن عشق دے صرف مکان بنیا یہ سرور شاہ مجائے دامیم وچوں یہ عشق واسد بیر عرفان بنیا یہ پڑھئے صلی اللہ علیہ کا یا وَسَلَّمْ عَلَيْكَ مَنْ حَبُوبَ اللَّهُ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذکر و سلامت رکھے قبلہ پھر سیدی عید رسی انشاء اللہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے سٹارٹ کر رہا ہوں بلکل نئی ترنم کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی نظر کلام کروں گا اور بنیاد دیکھیں کس پہ ہے ہماری اور اس سے میں سٹارٹ لے رہا ہوں جی سبحان اللہ جب یاد میں سے پوچھا جب روح زمیں پہ آئے تشریف لانے پہ کیا دیکھا کیا بولے بولے لا العلاء اللہ محمدر رسول اللہ بھولا لا علاء اللہ محمدر رسول اللہ بولا اللہ علاء اللہ محمدر رسول اللہ الم بتو صابdisciplinary ن apostب ک pub تھیوں ام آمو محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ اے قلمہ قلبِ اندر ہے اے ہر کشتیتاں باندر ہے اے قلمہ قلبِ اندر ہے اے ہر کشتیتاں باندر ہے کوئی درمات کل اندر ہے اے بول اللہ الاغ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے بار پڑھ لیجئے محمد الرسول اللہ اے کلام کی فرمایا شیع سماعت فرمائیے گا آئیے میر کر پڑھیں گے اہلِ ایمان کی آنکھ کا تارا رسول ہے اے جی سبحان اللہ بلکل نیا کلام ہے اور پہلی بار پڑھ رہا ہوں اس سے پہلے کسی نے نہیں پڑھا کہا جی سبحان اللہ اہلِ ایمان کی آنکھ کا تارا رسول ہے ہم سب کو اپنے جان سے پیارا رسول ہے بولو یا رسول اللہ بولو یا رسول اللہ جس proven میرے حضور کے ساتھ کے ملے آہی پڑھ لیجئے آہ یا رسول اللہ بولو آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آتو کو بلم کرائے تھے ایک منٹ کے لیے نیچے انہیں رکھنا ہے پڑھ لیجئے یا رسول اللہ بولو یا رسول اللہ کمرے والے بھائی ان کے آتو کو کپچر کر میں ہیں دیکھیں کہ کیسے جنڈیو کو شگر میں لہر آ رہے ہیں پڑھئے آہ یا رسول اللہ بولو 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 نارا ہے رسالہ رسالہ آہ یا رسول اللہ بولو یا رسول اللہ بولو یا رسول اللہ بولو یا رسول اللہ اب نہ گیریں گے ہم کبھی کہہ دو رقیب سے اب نہ گیریں گے ہم کبھی کہہ دو رقیب سے اس میں شرح افضاد بھی ساماتھ فرمی یہ تھا اب نہ گیریں گے ہم کبھی کہہ دو رقیب سے کیوں ہم ہیں ہم ہی ہیں وہ کے جن کا سخہ نعرہ اے رسالہ نعرہ اے حیلری آئیں گے لاکھ توپاں دہرے آیات میں آئیں گے لاکھ توپاں دہرے آیات میں وہ ہی بچپن کے جن کا گناہ رسول نعجے بولو یا رسول اللہ بولو یا رسول اللہ بولو یا آہ توپاں دہرے پڑھ لیے آہ یا رسول اللہ بولو یا رسول اللہ بولو یا آہ یا رسول اللہ آہ یا رسول اللہ آہ یا رسول اللہ سارے جگہان میں بے مسل دو ہے وہ سارے جگہان میں کیا جی سبحان اللہ ایسی وفا کرو ملکر پڑ لیے گا وفا کرنے کا وقت ہے ایسی وفا کرو کے اگر یار بھی کہیں سارے جگہان میں بے مسل دو مارا رسول اللہ بولو یا رسول اللہ بولو یا رسول اللہ بولو یا رسول اللہ بولو یا رسول اللہ جن جن کلام کا حکم ہے وہی آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا آئیے زخرا تبابا درتی تے آیا بولو بولو زخرا تبابا درتی تے آیا بولو بولو لگتا ہے میری زبان ہو رہا ہے اور آپ کی زبان ہو رہا ہے اگر سمجھاتی ہے تو ملکر پڑھ لیجئے زخرا تبابا درتی تے آیا بولو بولو زخرا تبابا درتی تے آیا 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 آمد مطفا آج ہو گئی پوری ہے دکھییاں دیا سے آنکھا زبان اللہ آج ہو گئی پوری ہے دکھییاں دیا سے وہ دل وکا جا جڑایا جوی یو دا سے وہ دل وکا جا جڑایا جوی یو دا سے ہوئی آج ہی اجیڑ دی لینو آج ہی اجیڑ دی لینو مطنی بسایا ہے آج پک جشن زونے تتائیوں بنایا ہے سہرہ انبابا درتے دیا آج ہوں کب لند کر کے ایک بار پا لیجئے سہرہ انبابا درتے دیا یو دا سہرہ انبابا درتے دیا جبریل اللی جرے لوگ آنے ہاظabet کی palace جنڈے بھی نا لاؤ سمانت فور مرسو جبریل اللی خودیاور کے جنڈے ماما نم بیٹے اللہ نے بندے ماما نم بیٹے اللہ نے بندے تفرق یا ملات انجیتا ملات انجیتا اللہ اپنا زہرا دبابا درتی تیا زہرا دبابا درتی تیا زہرا دبابا درتی تیا آئیے خوبصورت کلام کی فرمیش یہ فرمیشیں ہی پڑھ رہا ہوں ابھی میں نے اپنا کلام ایک بھی نہیں پڑھا لیکن پھر بھی فرمیشیں ہی شاید پڑھ کر میں اجازت چاہوں سمات فرمائیے گا زہرا محمد والا اے ہورا پہ یقان دیا سیرا محمد والا ہورا پہ یقان دیا تیرا محمد والا ہورا پہ یقان دیا سیرا محمد والا ہورا پہ یقان دیا تیرا سنا من نالے ترچن پہ محمد والا ہورا پہ یقان دیا سیرا محمد والا گیتا رب پورا وعدہ خوش ہے سرکار دادا اگر دادا خوش آتا ہے دوسروں خوش کوئی نہیں آگو سبحان اللہ گیتا رب پورا وعدہ خوش ہے سرکار دادا اے عزتان تشانہ عبد مطلب نے ٹانیا اے عزتان تشانہ عبد مطلب نے ٹانیا سرکار دیاں سرکار دیاں سرکار دیاں سرکار دیاں سرکار دیاں منقبت کا ایک شیر پیش کر کے جا سو ہوں گا سمت کوئی گا یہ حضر کی انیس صاحب کا گھر نے یہ سمجھے کہ ہمارا گھر ہے اس لیے کلام کا انتخاب کیا کہ جی سو خان اللہ موسیقی 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 اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے جتنے حضرات شریف فرما ہو خوش امدید کہتا ہوں اور مچھو دری فیصل صاحب بیٹھے ہیں مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کو حکم دوں کہ آپ اسٹیٹ کا حسن بنے اور آپ سے بھی تھوڑی سی تکلیف دوں گا کہ دو دو قدم اور آگے آ جائیں آپ سمجھ لیں کہ میں نے نقابت ابھی بچا کے رکھی ہوئی ہے آپ کے لیے بہت سارے مجھے میرے پاس وہ ڈوز بھی پڑی ہے کہ آپ سارے پھڑک بھی سکتے ہیں تڑپ بھی سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ مذبانی کا حق ہے کہ مہمانوں کے عزت کرنا سب سے بڑی نقابت ہوا کرتی ہے جلدی کے ساتھ میں ہمارے خطے کی خوبصورت آواز اس کے بعد انشاءاللہ مہمانوں کی طرف سفر ہوگا میرے آتا لجبال آتا سونے آتا اتنے کمال والے ہیں ایک دن ابو جہل میں اپنے ساتھیوں کو بلایا بلا کر ان سے کہا حالانکہ ہم سارے محمد کے مخالف ہیں ان کی رسالت کو نہیں مانتے ان کے خدا ایک جو ان کا خدا ایک ہے اسے بھی نہیں مانتے نہ ان کی ربوبت کو مانتے ہیں لیکن عجیب ماجرہ ہے جب بھی یہ محمد ہمارے قریب سے گزرتے ہیں عام استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کیا حکمت ہے عامد ڈٹ کے بیٹھے بھی پھر بھی جی آئے عامد کھڑے ہو جاتے ہیں باقیوں سب نے کہا استاج جی پہلے تسی اٹھ دے ہو پھر آسانی اٹھ جان دیا میں نے کہا اپنے اچیاں بولو آستا بولو پرگل بڑی پیسٹ لاغے زمینہ لے استاج جی آپ پھڑے ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کر ہم بھی اٹھ جاتے ہیں آج ایسا کرنا بس بیٹھے رہنا ٹٹ کے بیٹھے رہنا میں بھی بیٹھا نہ ہوں گا آپ بلا اٹھنا خرامہ خرامہ چکے چکے نظریں ابو جہان بیٹھ کے بیٹھا ہے اس کے یار بھی اس کے خواری بھی بیٹھ کے بیٹھے ہیں اتنے میں میری سرکار آگئے ہیں ریب نے جبریل سے فرمایا جبریل دیکھنا میرا یار آیا ہے نا 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 اچھیاں بول سو یہاں ہے اتھائیم کی بستہ کیا سو سننے پہ ہو میرا یار آیا ہے ربا ہوں کر کیا ہے کام بیعتب ہے جو آگے بیٹھا ہے ٹٹ کے بیٹھا ہے ربا کروں کیا کام زور سے دکھا دے یہ دکھا دے گا یہ اٹھے گا اس کے ساتھ ہی بھی اٹھ جائیں گے سبحان اللہ جبریل نے دکھا دیا میں نے جس عاشق کو پڑھا اس نے دکھا نہیں لکھا اس نے لکھا جبریل نے زور سے لا تمہاری اے سدہ اٹھ گیا میرے آقاں گزر گئے جب گزر گئے نا باقی ساتھی بھی سارے اٹھ گئے ابو جہاں نے پوچھا میں نے کہا تھا اٹھنا نہیں اٹھے کیوں تلی جی تسانی زبان اللہ پورے افضال باری باری صدقہ جائے اچھے اگوانی بولو سبحان اللہ یا رب موک کھولی دا بولو سبحان اللہ پتہ جلا تسانے بچ میں تلتاوے آنٹا اصلا پتہ جلا نا اچھے بولو پھر بولو پھر بولو میں صدقہ جاؤں گزر گئے آقا استاد ابو جہاں نے پوچھا اٹھے کیوں کہا استاد جی تس ہی اٹھے آپ کو دیکھ کر ہم بھی اٹھ کے کا عجیب ماجرہ ہوا میں ٹٹ کے بیٹھا تھا اٹھنا نہیں مضبوطوں کے بیٹھا تھا جو ہی وہ قریبہ رہے تھے میں ٹٹ کے بیٹھا تھا اٹھنا نہیں اٹھنا نہیں اٹھنا نہیں جب کے بیٹھا تھا اٹھنا نہیں ٹٹ کے بیٹھا تھا اٹھنا نہیں مضبوطوں کے بیٹھا تھا اٹھنا نہیں پر کسی نے پیچھے سے زور سے لاجباری میں تھے کوئی پوچھے تم ذکر مصطفیٰ میں کبھی اٹھتے ہو کبھی بیٹھتے ہو پیغام دینا ہم وہ ہیں جو حضور کے عشق میں اٹھ بھی جاتے ہیں بیٹھ بھی جاتے ہیں بارگاہِ خیر العنام میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں ہمارے خطے کی خوبصورت آواز انتہائی خوبصورت شخصیت محترم کبلا کاری عبدالخالق سروری ساہر انتہائی محبت سے گزارش کروں بطر شریف لائیں میں نعرہ بلند کرتا ہوں نعرہ تکبیر میں ایک جملہ آج کل اکثر آردن محفل میں کہتا ہوں چونکہ یہ ڈاکٹر خورشی صاحب بیٹھیں یہ محکمہ صحت سے منسلک ہیں نقیب کی ذمہ داری میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ بڑی ڈاکٹر کے پاس جائے سامنے ایک جونئر ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے وہ مریض کا ٹمپریچر چک کرتا ہے پھر بلیڈ پیشے چک کر کے لکھ کے دیتا ہے نقیب کی بھی یہی ذمہ داری ہے وہ مجمع کا ٹمپریچر چک کر کے بتاتا ہے سونیو اتھے اے مسئلہ جائے اچھیاں بولو سبحان اللہ پتہ چلا یہ رہا اپنے کارن نہ بول سو کتنے جا کے بول سو خمدلیلہ خمدلیلہ رب العالمین ملاقبادل مطاقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء مرسلین حضرات اکرامی ہم سب خوش نصیب ہیں جو آقا انامدار مدنی چتاجدار حبیبِ کبریہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی یہ سجائی کے ہی محفل جو آج خضر کیانی صاحب نے اپنے مکان میں سجا کر ہم سب کو مل بیٹھنے کا موقع دیا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خضر کیانی صاحب کی عمر دراز فرمائے اور ہم سب کو ایسی عظیم محفلیں سجا کر آپس میں مل بیٹھنے کہ اللہ موقع تعالی فرمائے آج آلِ نبی اولاد علی کے گھر کے عظیم پھول عمر حیدر جیلانی صاحب تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے ہم سبھی اس شہزادہ خیر الورا کے خطاب کو سننے کے لئے تشریف لائے اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کی یہ خوبصورت محفل اس خوبصورت محفل کے خوبصورت دولا میرے پیر و مشت کے عظیم باگ کے عظیم پھول جہاں آئیں گے تو آپ سب نے استقبال بھی کرنا ہے اور ان کو بیٹھ کر سننا ہے اور دعا ہے کہ خضر صاحب کہ یہ پاک محفل اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے انتخاب تو اور تھا لیکن خضر صاحب نے بھی فرماش کی ہے میں اپنے شیخ کامل بابا جپیر حیدر شاہ صاحب مستقل اندر گلانی آپ کی علوم الاولیاء کی کتاب سے ایک کلام پیش کروں گا یہ تو نہیں کہتا کہ میں انہیں پڑھائی یا اس سے پہلے کسی نے بیش مار دوست پڑھتے رہے سناخان پڑھتے رہے لیکن میں محفل میں پہلی دفعہ پڑھنے لگا ہوں دعا کریں اللہ پڑھنے کی توفیق تعا فرمائے اور آپ کو سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے حضور موت کی طرف اشارہ دیتے ہیں جو ہم جہاں ہم سب نے جانا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو عارضی ہے ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اللہ فیاء سنگ یا اس را چلیے جس را وچ موت سکرات کوئی نہیں نہ منکر نہ کیر نہ خوف قبر نالے مڑے ساب دی رات کوئی نہیں نہ مڑے لنگ نہ پل سرات یوت نالے حرو گلمان دی جات کوئی نہیں لنگ جام نہ بلا حساب حیدر نالے موت تھی بعد مام آت کوئی نیا فرمات جو بن جاس ڈال یار کر ملنے دی کوئی جو بن جاس دل لو یار کر ملنے دی کوئی گل چل رáng جن دا مل یار کر ملنے دی کوئی گل چل رáng جن دا مل یار کر ملنے دی کوئی گل جو بن جا سی ڈالو یار کر ملنے دی کوئی گل واقف را کریں ہم رائے آخر دنوں صاف گوائے سکھ ملنے دا کوئی والو یار کر ملنے دی کوئی گل سکھ ملنے دا کوئی والو یار کر ملنے دی کوئی گل جو بن جا سی ڈالو یار کر ملنے دی کوئی گل اے دنیا دا کوڑا بانا اے دنیا دا کوڑا بانا آخر دنوں خاک سمانا فانیوں سے کلو یار کر ملنے دی کوئی گل جو بن جا سی ڈالو یار کر ملنے دی کوئی گل افرماتے بن بن بین اے دیس بگانے بن بن بین اے دیس بگانے خوشی کریں تک مال خزانے سب کج جا سی والو چھلو یار کر ملنے دی کوئی گل جو بن جا سی ڈالو یار کر ملنے دی کوئی گل اجوے لائی کچھ کر لے سو دا اجوے لائی کچھ کر لے سو دا سکدہ جائیں مردہ پودا اجوے لائی کچھ کر لے سو دا سکدہ جائیں مردہ پودا خزان آئی جو چھلو یار کر ملنے دی کوئی گل جو بن جا سی ڈالو یار کر ملنے دی کوئی گل چل را سجندہ ملو یار کر ملنے دی کوئی گل مفتیر سلطاڑے تینوں موت کھلی سر تاڑے تینوں مفتیر سلطاڑے تینوں موت کھلی سر تاڑے تینوں را کھلو تی ملو یار کر ملنے دی کوئی گل جو بن جا سی ڈالو یار کر ملنے دی کوئی گل چل را سجندہ ملو یار کر ملنے دی کوئی گل جو بن جا سی ڈالو یار کر ملنے دی کوئی گل جو بن جا سی ڈالو یار کر ملنے دی کوئی گل چل را سجندہ ملو یار کر ملنے دی کوئی گل جو بن جا سی ڈالو یار کر ملنے دی کوئی گل چل را سجندہ ملو یار کر ملنے دی کوئی گل جو بن جا سی ڈالو یار کر ملنے دی کوئی گل نوری مکڑا نہ لے ظلفان کالیاں نوری مکڑا نہ لے ظلفان کالیاں صد کے واری جاون ویکن والیاں نوری مکڑا نہ لے ظلفان کالیاں نوری مکڑا نہ لے ظلفان کالیاں صد کے واری جاون ویکن والیاں نوری مکڑا نہ لے ظلفان کالیاں چن چڑی آ آمین آ دے لالدہ چن چڑی آ آمین آ دے لالدہ اے مک گیا دنیا تو راتا کالیا اے مک گیا دنیا تو راتا کالیا او صدق واری جاون میں کنوالیا نوری مکڑا نہ لے ظلفان کالیا تیرے میڑے کھیٹ رب دا لا ڈلا او لا ڈلا او لا ڈلا والی ماں تیریاں گش حالیاں صدق واری جاون میں کنوالیاں نوری مکڑا نہ لے ظلفان کالیاں کرم بن کر وفا بن کر دا بن کر صحاب بن کر خدا کا نور اترا آسمان سے مصطفی بن کر نوری مکڑا نہ لے ظلفان کالیاں اور صدق واری جاون میں کنوالیاں نوری مکڑا نہ لے ظلفان کالیاں عشق دے چلے نمبر لے گے وہ لے گے وہ لے گے وہ عقل مندائے میں صدق واری جاون میں کنوالیاں نوری مکڑا نہ لے ظلفان کالیاں اور صدق واری جاون میں کنوالیاں نوری مکڑا نہ لے ظلفان کالیاں یفضال اور اترا تکنے پہ ماری عادت ہے کہ پنجی تری سال جڑا پڑے آنا کہ میں ایلی آخر جتا باسکار بھائی میں آپ اپ چھوٹی کری جاناں ویسے بھی ماریون چھوٹی ہے یہ لیکن سرکار آزری بھائی کو بول فرمانو ایک دو شیر جناب نہیں اپسند ہاں کیوں چاہند میں کوئے ہو کیوں چاہند آئی تکو ناں کوئے ناں زہر سیڑے تھی بشیر مو تک کوئے ناں پہلے دے شکلوں تکو تا سرکار نے نال آتی شکل میں آئی شرم کرو یاد بابا جی سرکار نے فٹ لانا تیسے ہم ہوا تھوں اے سوہنا ناں تھوں کوئی جساں ہاں کیوں چاہند میں کوئے ہو ہاں کیوں چاہند شائرہ نہ کل کرو نا یہ بیعث نہ کرو چھو میں دسا سرکار کو تھا کیوں چاہند میں کوئے ہو علجے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈونڈو قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈونڈو قرآن کے پاروں میں کیوں چاہند میں کوئے ہو اوہ موسیقی